مہنگائی اور بجلی مہنگائی دو دن پر دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عوام خودکشیوں پہ مجبور ہے تو ہم نے عوام کے خادر آج یہ فیصلہ کیا ہمارے صوبائی قائدین نے اور خوزیلی قائدین نے کہ ہم روڈو پہ آئیں اپنا آئینی حقوق کے لئے اپنے اتجاج ریکارڈ کرائیں تو اس حوالے سے ہم حکومت کو وارننگ دیتے ہیں کہ اپنے مسلط کردہ فیصلے واپس لے لیں نہیں تو ہمارے انشاءاللہ جو بھی ہمارے صوبائی اور مرکزی قائدین فیصلہ کریں گے تو ان کے لائے عمل کے مطابق انشاءاللہ ہم آئیندہ کا لائے عمل تے کریں گے اور عوام کے ساتھ روڈو پہ نکلیں گے اور عوام کے حق تک انشاءاللہ عوام کے ساتھ روڈو پہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ جو بھی مسلط کردہ فیصلے ہیں وہ اپنے فیصلے واپس ہونے تک انشاءاللہ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہرے رہیں گے تو سب سے پہلے تلجاج بھی ہم نے کیا تھا اس پہ جو ہم نے توڑ پورڈ وابڑا کے دفتر کا کسی اور نہیں کیا تھا لیکن ملوث ہم ہو گئے تھے نام ہمارا آ گیا تھا ہم انشاءاللہ اور عمال ہمیں جس طرح پارٹی اوپر مشہران کال کرتے ہیں ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں ہمیں پہلے کال کی تھی بھی پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ مشترک جل سے جتنے بیتے ہیں ہم نے سارے کی ہے جب الیتگی ہوئی ہے اس کے بعد اب ہم اپنے اپنے جماعتوں کے مطابق اپنی جماعت کے جو آرڈر ہیں اس کے مطابق ہم اتجاج بھی کریں گے تو ہم منجوبی ہوگا اگر چاند ہمارے ڈی روال بھائیوں نے ان کی یہ کرپشن پکڑی ہے تو فیس بک پہ ڈالا ہے فیس بک پہ ڈالنے کے بعد وٹس ایپ گروپوں میں چلے گی ہیں اس وہاں تک پھر ایسی کے بعد یہ بات چلے گی تب جا کے یہ بات منظر آن پہ آئی ہے تو انہوں نے پیسے جمع کی ہیں اگر وہ ہمارے ڈی روال بھائی اس کا یہ کام نہ کرتے فیس بک پہ نہ ڈالتے یا وٹس ایپ گروپ پہ تو یہ بھی جمع نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ جمع ہوئے ہیں کسی مسلمان کے بچے نے منظر آن پہ لائے اس کو تو اس نے جمع کی ہیں